ماج محلہ پنجوہ کاردوجہ پنجوہ پاشا ماج راک چپ اگے ہو اور باکشیاں کر رہے نے دوسرے کارسور تارچ گاؤں دا حکم کر دے نے نیت نیت دیو سمالیہ مولنا منو بساریہ رہاو ایدے چھ پاٹھایا ددہ یئی نوانکڑ ایہی پاٹھ جادہ سامنے لگ دے ریک دی ددہ یئی مکتا دے پھر ددہ نوانکڑ ایڈے تے دلائیں گا دویا دیو دائی یہ بارہ چودہ کو پاٹھا دے ایدہ دی پھر سمجھ رکھنے چاہیے دیا ہے چاہاں اپنے اپنے کاراج گروانی پاٹھ درپن پوتھی تک سال دی جیدے چیز سارے چیزیں لکھی ہیں ہندیاں پاٹھا مریادہ جنہوں نے مریادہ نہیں کدھی دیکھی مریادہ ہندی کیا وہ پوتھی لے سکتے نہیں جتھوں بھی پنجاب جاؤں جہاں ہور بھی کتوں پوستکاں پوتھیاں مل دیاں ہون ٹرنٹو تو مل جان دیاں سچا سودہ گرمت پرچاس سائیٹی باڑے ہیں تو ایتھے بھی کتنا کتے ہون گیاں ہور بھی تھا ہاتے مل جان دیاں نے خالصہ جیون گرمت رہت مریادہ گربانی پاٹھ درپن میں چھ پاتھاں دا بہت سارا گیان ہے جیدے تو جیو پر عرم کرنا ہے پاٹھ اور اسے طرح پھر سٹیک پردیاں 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 پاتھاں دا گیان ہو جان دا لاماں دلاماں سہاری بیہاری بیاکرننوں اچھی طرح لکھنا جان دی ہر بند سنگھ جی پٹے آڑے باڑے ہیں نا ٹیکہ اور انہاں نے جو ٹیکہ لکھیا انہاں نے بیاکرن بھی لکھی ہے سب تو لے ٹیسٹ سب تو ودیاں او تھوڑی جی گلک کھری کھری جی کر جان دیاں کئی بارو ہو سارے اندھی اُلٹ لکھ جان دے نے میں کہے سارے اندھی لکھ دیوں کہ انہاں میں چنگا لگیا اس کر کے ہی ہے کہ سیانیاں دی سیانی چیز تو انہاں پاسوں ہاں پاں بیاکرننیاں بہت ساری ایک پستک لے کے انہوں دیکھ کے ائی کچھ سکھ سکھ دیں مہارا ہے کہیں نت نت دیو سمال لیا ہے ہے سارا پرماتما دا نامی دیو دویا دی نینتا پریرک نت سروب جو پرماتما ہوں سارے انہاں دا دیو ہندہ پریرک ہے انہوں نتا پرتی جیڑا ہے نا یاد کریے مول نہ من ہو مساری اے رہا ہو مول ہندہ اکہ ہی کرے اپنے مانچوں نہ پلا ہو کوشش کرو کہ ماندے اندر یاد رہے چونکہ وہو ماندے اندر جے ہے تب ماندے اتھے او دا پیرا رہندا ہے او دا کوڑ ہون دا فیدہ ہی فیدہ انہوں یاد رکھن دا لاب ہی لاب ہے جنہوں آپ تو ایک پاسے مڑایا ہوئے اپنے دبناڑے بہت کھڑے پھر اونا اسے وقت اپنے دبا لینا سنتان سنگت پائیا ہے جت جمکہ پانتھ نہ جائیا ہے سنتان دے سنگت وچھوں پرابت ہوندا ہے جس کر کے پھر جمع دے پانتھ تو پاوراستے ہوتے جانا نہیں ہوندا ہے سنتان تو پاور جدی ساتھ سنگت دے وچھ چنگے چنگے گرمک تیارے نے جیڑے پہلا سنگت وچ آؤں دے نے سنگت وچ آؤں دے نے پھر کماؤں دے نے ہڑی ہڑی کما کما کے پھر ہو چنگے گرمک بڑھ جاندے اچھی وستہ دے مالک اونا دیکھ اندر لی وستہ ہوندی ہے جنہ ساس گراس نہ بسر ہے ہر نامہ من منت تانسے سے اینان کا پورا سوئی سنت کوئی سنت کوئی لباس انہوں نہیں کہائے تھے اوستہ بگل ہے اندر شانت آتما جتھے ہوندی سنت سنگ انت جتھے واشناما دا انت ہو جاندہ ہے اکھر تو اکھر نکلے ہے جو میں ساد اکھر ہے جنہ ساد نہ کیتی ہے ساد دا مطلب ہے سوادان تو پرے ساد بہی جاک جاننیاں جاکا نہیں اپاد مانا سنتان سنگت پائیہ کہہ دے چنگ گرمکھاں دی سنگت وچ بیٹھو پھر پرماتما دی پرابت دیا ہے جس کر کے جمع دے پانس رستے اٹھے پھر جانا نہیں ہدا ہون پر لوک دے وچ جاکے آپاں جے پوکھ لگے پھر کی کھاوانگے کئی لوگ کہنے جا سریر چھارتا پھر پوکھ کینو لگ دیا ہے پوکھتا ہون بھی اندر لئی نہیں لگ دیا سریر نو کرے پوکھ لگ دی دیکھی سریر نو نہیں پوکھ لگ دی ہے اندر جڑی ساڑے ستاراں تتاں دی دے ہی پانجے تتاں تو پچی پر کرتیاں بھنکے سریر بھندا آٹھے تتاں کٹ دینے جنو سریر چھار دیں ستاراں تتاں آڑی دے ہی باہر آ جاندی انو ہی جمدوت لے کے جاندے دیں اے ایک تن دینیاں نے اپنیاں ایک تاں اندر پرتاک سامنے دیکھ دی ستھول ہے پھر یہ دے اندر ایک دے ہی ہے جنو آپاں سوخم دے ہی کہنے ہیں یہ دے تیجے نمبر تے ہن دی کارن دے ہی وہ بلکل ہی سوخم ہے ایس کر کے ستگرو کہنے سنتاں سنگت پائی ہے جت جمک ہے پانتھنا جائی ہے توسا ہر کا نام لے تیرے کل ہے نا لگا گال جیو اے واہد رو دے بندیاں ہری نام دا توسا بان لے نار تھرچا بدھی رو پلے کے بان لے توسا پرانے لوگ لے کے جاندے سیگے تو کھان دے کیا ہو نجدے دی چوری جی بنا کے لے جاندے سی جاں توسا ہندہ جاں چولا ہندہ کھان باڑا کہنے دے اتھے تا جے بندہ یاترہ تے جاندہ ستان دنہ دی دسان دنہ دی پہلے لوگ جاندے سیگے پنجیری بنا لی وہ بھی توسا ہی ہو گیا کھرچا رہا دا جاں نار اپنے بیسن جاں بنا لیا کوئی بھی کھان بین چیز سیانہ بندہ راچ نار لے جاندہ کتے پکھ لگی کھا لی کہنے اتھے تا توسا لے گیا تا اگے توسا کھان دا ہوگا تیری رو نو وہ کھان کھان دا ہوگا کہنے دا کھرچا لے نار ہری نام دا بدھی روپ پلے جبان لے نا ہے تیری کوڑنوں کوئی گال ہندی کلنک نہ لگے گا گاڑ نہ لگے گی تیری کوڑنوں پاو کلنک نہ لگے گا جو سمرندے سانیاں نرک نہ سیئے پائیاں جیڑے بندے سانیاں تو پاو سانی پرماتمانوں سمر دینے وہ نرکہ مچنی پائے جاندے پھر کیونکہ وہ اس نام ہے ہی ایسا نام دا بیاس کر دیاں کر دیاں کر دیاں وہ ایک چیز پرکٹ ہو جاندی ہے ایسی کہ جمدود بھی ہو تو ڈردے نہیں یہ تو پری رہو کیونکہ دے ہردیچ نام دا باسا ہے نام پرکٹ ہو گیا ہے اصل بچ یہوں گلنیں باتتی تا میں وہ نہیں سمجھا ساگتا کسے نوں انہا کی دا ساگتا مارکہ نے ہونک میند کر کے چیز نوں دیکھنا لگ گال ہندی ہے سون لینہ کافی نہیں ہندہ جنہا سونیاں انہوں کماؤناں سونیاں منیاں مان کیتا پاو آنتر گات تیرتھ مال نہ ہو ساتھ گروہ کہیں دے رہے تتی واو نہ لگ گئی جن من بٹھا آئے جیو جنہاں دے مانویچ باہی گروہ آکے بازدہ ہے انہاں کوئی تتی ہوا لگ دی نہیں کسے پاسے ہوں پاو انہاں کوئی دکھ نہیں تکلیف نہیں کسے تراندہ کچھ نہیں لگ دا ہے انہاں سیئی سندر سونے سادھ سنگ جن بہنے جنہاں نے ستھ سنگچ بیٹھنا کیتا وہ ہی سونے ہیں تو سونے ہیں سارے مارکہ نے جو سنگت کردے ہیں میں انہاں سونے ماندہ باقی جنہاں مارجی کوئی سونہ ہوئے انہاں میں سونہ نہیں ماندہ سنگت بیٹھ بیٹھ بین واڑی سب تو سونے لگ دے میں انہاں ہر تان جن نی سنجیا سی گمبیر پار جیو جنہاں نے نام تان نو سنجیا ہوندہ کٹھا کیتا وہ ہی جیو پار گمبیر ہر امیوں رسائن پی ہوئی ہے مہیں ڈٹھ ہے جن کے جی ہوئی ہے رسائن جو رس آئین ہوندہ آئین نام کردہ رس آئین رسانہ کار جو ہے واہ گروہ جو منکھ او دے نام امرتنوں پیندے نے انہاں جنہاں دے مونوں دے کے انہاں دے درشن کر کے رب دے پیاریاں دے اسی جیاؤں دے ہیں کیونکہ رب دے پیاریاں نو ملن کر کے بڑا فیدہ ہوندہ یہ عام لوگ اپنی چکھانجیاں بہت ماردن دے ہیں بہت باری بہت ساری اگلنا کردن دے ہیں پر یہ چیز تائیں ہوندی بھی یہ پتہ پتہ کی خیرن کچھ بھی نہیں ہوندہ اصلیت تائے ہی ہے پر اصل جنہی انتریب گل ہے وہ ہے کہ جنہوں سنگت دے اپا درشن کر دے آنا تا اپنے بڑی کرپا ہو جاندی گروہ گرانساہ دے درشن کرنا بہت کرپا ہوندی ہے جہاں بھی کوئی بہت تو نام جپن بڑا ہوئے جاں کی برم گیان بچ رتیا ہوئے گرمک وہ دے کوڑ دے نارڈ دے درشن کرناڈ کرپا ہو جاندی ہے سورج دے اینہ پرکاش ہے جہاں سردی آیا تو آپاں تپے بہنے ہیں دیکھو وہ کتھے آپاں کتھے ہیں وہ دے کنہ پرکاپ ہے سورج دے سورج دے چڑھ دیں نیرہ نیرہ سب دوڑ جنہ تارے شپے ہیں دے ارپل ہوا ہو جاندہ سب کچھ سورج بارے جو بیٹھ کے دیکھے ایک قدرت دا پرکاش دا ایک سوماں پر دیکھا جائے تا سورج کوئی چیز نہیں واسطہ بچ سورج بچ بھی تیری ہی آتمہ تو سنو سورج روپ ہوکے چاندن دندہ دیکھن بڑی گل چندرمہ روپ ہوکے چاندن دندہ تاریا نار اسمان سجایا ہے یہ بھی تو ہی ہے جیڑے گرمکو نہ نم پتا ہے کہ سورج بچ کی ہے سورج تا تو ہی ہے نمو سورج سورج ہے سورج دا بھی سورج باہر گروہ یہ سورج نو لائٹ ہو ناندے سورج ساتھ تاویاں جنا کارا ہو جاندہ اس کرکے ساتھ گروہ مہاراج کہیں دے دیں ہر امیور سائن پیویاں مہیں ڈٹھا جانکا جیویاں جناں دیکھ کے ساڑا جیوناں ہوندہ یہ ایک چیز دی کارٹ ہوندی ہے روج دیڑا درشن کارن لگ جاندہ سنگر دے گران دے وہ پھر رہے نہیں شکدہ برم گیانی دے وہ نا تو بینا رہے نہیں شکدہ برم گیانی دے صرف درشن دا ہی پھڑ ہے مہاراج میں کہیں دے کہ درشن جڑا ہے نا ساتھ گروہ دا یہ سا فل ہے سہت فال دے سنگر دا درشن بھی سا فل ہے برم گیانی دا درشن بھی سا فل ہے کارج صاحب سوار لے نت پوجو گر کے پاب جیو مہاراج نے جیو پنجمے پادشاہ نے گرشک تو روج گران دے چرنا دے پوجا کریا کر اپنے سارے کم سوار لے ساتھ گروہ امیر نے امیر تو گریب بہت ہے کنگال ہے تو ساتھ گروہ سچے پادشاہ ترے پادشاہ پندارے پرے پہی نہ کھڑے ای فرق پیجے متھا ٹیک لیں گا دو ٹائم ارداز کر لیں گا اینہ نے تینوں پندارے پر دیں اینہ تا کوئی کٹا ہے نہیں سمندر تکی کٹا ہے اینہ تا ایک بوند کتے دیتی بس او دے ناری اکی کلان تار دیں دیں پیس کر کے توں کہنے گران دے چرنی پیجا سمن کریا کر جو ہر کیتا اپنا تینے گسائیں جاپنا جنو واہر نے اپنا داس بنا لیا کرپا کرتی اندروں ہردے دے اندروں ہی پیرے نہ دیتی آنا انہیں کی کیتا گسائیں پرمات من جاپنا کیتا اوہو گسائیں پرمات من سمن کرن لگ جاندہ سو سورہ پردان سو مستق جزدہ پاک جیو مارا کہنے وہ سورما ہے وہ سارے تو مخی ہیں جیدے متھے دے پاک گانا لیکھ لکھیا ہویا چندہ مان من دے پرابہ اوگاہیا اہی راسپو گنپا تشاہیا مان دے من دے ہندہ مان دے بچ جیڑا واہر گروہ پرمات من دے اوگاہیا ہندہ بچارنا اوگاہ پاٹھ کئی تھائیں ہندہ اوگاہیا مان من دے پرابہ اوگاہیا جنہ نے مان دے اندر واہر گروہ بچارنا کیتا ہے اے راسپو گن پاٹھ شاہیاں اے وہ پاٹھ شاہیاں دے رسا پاٹھ شاہیاں پاٹھ شاہیاں دے پاٹھ شاہیاں دے راجے نو پوچھ کے دیکھو راجہ کہنا میں دے ٹین سنتی رہنا ہر وقت راجہ تب چارہ کہا دے ہندہ تکلیفان ہمارے ہندہ دیکھنوں لگ دے بڑیاں بڑیاں چیزیں راجے کوڑ ہیلیکوپٹر تے بے کے جاندہ اپنا جہاں آج ہے کیرے موتی ہے پوچھ کے دیکھو تو دوکھی کنا بارہ کہنے سگل سٹھ کو راجہ دوکھیاں اپنا جتھے بیٹھے ہیں ہوتھے ہیں اپنا سوکھی ہیں اور اپنی عادتتانوں دیکھنے اوہ دے کڑا چیز جانے ہیں کاؤں دوکھی ہنے اپنا پوٹ فسیا ہویا اپنا کیا فسنا ساتھ گروہ کہنے سوکتا سمرنے دینا کنڈیاں تے بے کے کارلو سمرن تا سوکھ دے دندہ مقملی گردیاں تے بے کے سوکھ نہیں ہیں اوہ دا بندے نوں مندہ مون نایو پجیو ترے سچی کار ایلاگ جیو انہاں دے مانوے تے مندہ سنکالپ کرے پیدے ہی نہیں ہندہ انہاں دے کرے بھی برا ہی نہیں ہویا وہ سچی پگتی روپ کارٹ لاکے سنسار سمندہ تو ترگیو کرتا من وسایا جن میں کافل پایا جنہاں نے کرتے پرکھنوں اپنے مانچے بساؤنا کیتا نا ہوری ہوری جاپ جاپ کے جاپ جاپ کے انہاں نے منوکھ جانم دی پراپتی دا پھاڑ پایا اے ماندے اندر ہورتی جاں کے میں بس گیاں بچپن تو لے کے شروع کیتیاں لوگ کی کہنے پاٹھ بڑھے ہو کے کر لانگے تے چادہ نو بچپن تے بول دا بچپن تو مانوں کہنے دودھ پینا ہے وہ تے مانچے ہو گیا چاہ پینی روٹی کھانی کپڑیاں دا نو ہور نو پہلے پیار لگا تھاندد دوجہ مائے باپ کی صد تیجہ پہ یاپا بی بیو چوتھے پیار پنی کھیڑ پنج میں کھان پین کی تا تشہ میں کام نہ پوچھا جات وہ نہ پہلے نہیں کبجہ کر لے آکے تے نام جاپن وہ بڑا ہو کے جاپنگا جاتا کہ تھان کھالی رینی اندر ہردہ روپی تھان پر جانا ساری چیجہ ناڑ چاہی داتا سی جمدیاں ساری نام جپنا شروع کر دا سانت بابا سندر سنگھ جی خال خال جنم ہویا بابا جی بابا خیان سنگھ جی انہاں دے پیتا جی بہت ابیاسی سارا سروپ کانٹھ سی گرو گراند صاحب دا جنن ایک سو ایک جب جی ساور ہو کر دے ہوں دے سی ہو کھیتی باڑی کرنی انہاں دے کرے مہاں پر کھوئے انہاں نے دائی نے ایک گل کہتی میرے بیٹا ہونا جہاں بیٹا ہوئے تُو اے نہ کہیں ککا آگے آبدانیاں اے گلنا نہیں سنوڑنیاں تُو جہاں بیٹا ہوگا تُو کہیں واہِ گرو واہِ گرو میرے پتنو ہور نہ گلنا سنائیں اہمیں نا کوئی گل کریں ماما تو اتھی پیسے منگر لگ جن دیاں کوئی گل نہ کریں اتھی پہل نہ کہتا بھی جاد ہونا جن پہ انہوں بلاواں گے تُو سنے کیسی شنان کر کے آنا کہ واہِ گرو باہِ گرو کری جائیں جادہ جنم لینہ انہوں اسے وقت شنان کرا کے کوسے جے پانی ناڑ رونچ لپیٹ کے میں انہوں فڑا دیں انہوں دو دن ہی پیانا پہلے پہلے انہوں متھا ٹکانا میں گرو گرانساہ ماراج پھر جا کے بابا جی لپیٹ کے رون بیچ پہلے گرو گرانساہ انہوں متھا ٹکایا پھر آپ دی گودیج پا کے باتا لے کے لوہے دا پہلے نہ تیار کیتا پیاسی کرپان مانج کے رکھی ہے پھر پانچ پتاسے پا کے پانی تھوڑے جیچے پھر پان فیر دیاں جب جیسا دا پاٹھ کیتا ہے دیکھ بنای ہوئی ہے انہوں دا صاحب چھے پاڑیاں پڑھ کے پھر گرو گرانساہ دے اگر دات کیتی مہاراج آپ نے پچنگی دات باکشش کیتی ہے این گر سکھی باکشو نام دی دات باکشو اس وقت پھر پان دی نوک نار پانچ بوندہ عمر دیاں موکھج بائیاں پانچ بوندہ سی سوچ بائیاں اکھا چھٹے مارے کہنے لے میرا پوت ہونہ مرتاری ہو گیا انہوں کہیں دے جنم سنسکار ایک ہندہ ساڑھا ودیہ سنسکار ایک ہندہ ساڑھا عمرت سنسکار ایک ہندہ انند کاج سنسکار ایک ہندہ انتم سنسکار ایک پانچ سنسکار میں خالصے دے اینہ بچوں جو پہلے سنسکار ایک ہندہ سنسکار پانچ بوندہ مکھج پاہ دیاں ہونہ کہیں دے پھر کانچ ہڑی ہڑی پانچ باری بلکل بہت سلو باچ باہی گروہ باہی گروہ کر کے ایک ہندہ انہوں کہنے لگے ہونہ شکاہو دو دن او بابا سندر سنگھ جی خالصہ جتی ستی سنتوکھی ساری جندگی جنہ نے بہت سیوہ کیتی پانتھ دی بے آنت اینہ نتنے میں بیاسی برہم گیانی ہوئے دیں اپنے تاج کل پھول دی گئے لوگ نیانہ جنم لہندہ کے کوئی شکاہو دا مرت کسے نو جنم لہندیاں ساری ہو رہی پا انگریق شراب باہم کٹھیاں گلہ کر دیاں بڑے ہو کے وئے رونہ نیانہ بے مکھ ہو گیا تیلہ ہی مہارا رکھے نے بے مکھ تاریاں گلہ کیتی ہیں جلی دس میں پانچہ نے مریادہ دس فیسی وہ مریادہ ہی شر لیتی اس کر کے سرگروہ مہارا سچے پاس شکے ہیں دینے کہ اے منکھا جنم ہے انہوں سبھاڑو مندہ مول نہ افجیو ترے سچی کارہ لاگ لیو انہوں نے منچ برا ہوں دا یہی پگتی کارچ لاکے ترگیلے کرتا من وسایا جنم ہے کا فل پایا جنہوں نے کرتے پرخ انہوں منچ وسایا انہوں نے منکھ جنم دی پرافتی دا فل لے لیا ہے یہ درخت لائیا پا کرچ امبہ دا بوٹا لائیا انہوں امب لگنی نا بڑے دکھی ہونے ہیں پتیاں دا کھلا رہا جا پائی جاندہ امبتا کوئی لگیا نہیں جا درخت نو فال نہیں لگیا فال پہندہ نہیں کھیتی نو ہمارا سچے پاس شکے ہیں دینے پھر او دا سرخت دا کھیتی دا فال کی کنک دا بوٹا ہو جنہوں کنک نائے لگیا دا فال کی منوکھ بانکے جی رب نہ ملیا کرتا پرخ دا درشن نہ ہویا امی دے ہی آئی گئی یہ کوئی ہے امی روٹیاں کھا کے دنیا چلے آ گیا کہیں دے من پا بندہ کان تہر تیرا تھر ہوا سوہاگ جیو یہ جیب کہنے جاتوں ہری پتی دے منچ پا آ جامے گا تیرا سوہاگ اناد اٹل ہو جاوے گا تھر ہو جا لے گا اٹل پدار تھا پایا پہ پنجن کی شر نہ آیا کہنے اسی تک گرہ کڑو نام روپ اٹل پدار تھا پاپت کر لیا ہے ہتے پیدے ناز کرنے والے باہر گردشان میں چونہ کیتا لائے انچل نانک تارین جتا جانمی اپار جیو مہاراج قصن کر دیں کہ گروہ رامداز مہاران سانو نام روپ پلے نار لا کے تار دیتا ہسی یہاں مولک منکھا جانو انہوں نے جت لیا ہے اور جت کے سنسار ساگرتوں جا رہے ہیں ساتھ گروہ بھی کرتا ہو گی کیونکہ ہونسیں پاگتی روپ کارچ لگیں سمندر تو تر کے سنسار ساگرتوں ایک اونکار ساتھ گروہ پر ساد اونکار جو کیولی کوئی کہے ساتھ گروہ بھی کرپا دورہ پرابتی ہم دیا ہو دی ماج محلہ پنجوہ کارتی جا ماج راگ دیوچ پنجوہ پاس شاگروہ ارجن دیوچی برشش کا رہے نے تیسرے کارسور تارچ گاؤنڈا حکم ہے ہر جپ جپے من تیرے رہاو سمر سمر گردے ہو مٹ گئے پہے دورے ہری نام جب جب کے نا چنچل مان نو تیر جو پرابت ہو گیا تکاؤ آ گیا رہاو دی کوئی تو کہہ ہے ہر جپ جپے من تیرے رہاو یہ شبد عام طورتے بہت ہی مہاپرک ساری پڑھ دے ایک سو تیتی انگتے ہیں انتالیمہ شبد ہے یہ لے کے کئی شبد آپ پنج میں کانٹ کر لیے تھے پڑھ دے رہیے یہ شبد لے کے کانٹ کر کے پڑھنا چاہیے دا ہر وقت گردے وان دوارا کہنے وہ دے سمرنو سمریا کا جنم جنم دے ساری ڈر دور ہو گئے کلیش مٹ گے پہ بھی دور ہو گئے پر ماتمہ تو دور کرن باڑے جو ڈر سیو بھی دور ہو گئے سرنیا وے پار بھرم کی تاں پھر کاہے چورے یہاں پار بھرم دی شرن چاہ جائے تاں پھر کاہ دے باستے چورنا ہے یہ لوڑا چورن دی یہ تو آپ پھر شرن بچی آگئے گئے پھر کانو ہن پچو تاپ کرنا ہے آپ پہ کرے گا سب کو جو کرے گا سو پلا کرے گا ٹھیک ہی کرے گا پلا کرے گا اپنا چرن سیو سنت ساد کے سگلم نورت پورے ایک سو تیتی آنگتیں بخشش کردے سنتا سادا دے شانت آتما سادا دے گرمکھا پیاریاں چرنان دی سیوہ کریا کر او سیوہ کرنے اور ماندے سارے سنکلپ پورے ہو جاندے جو میں رات راج شیوناف دی سکھی آئی جو نے گرمانک صاحب نو ردنا شروع کرتا کہ آنگے آنگے وہ کئی پکھنڈیاں نو پتہ لگیا بھی راج شیوناف گرمانک صاحب نو یاد کردہ او کتے جا کے رہے دے پتہ نہیں کٹی دور جا رہاں میلا تے کتے لنکا تے کتے ننکانا صاحب بہت دور آپ اسوچ پتہ نہیں مہاراج ہن کتے ہونگے پتہ نہیں آنگے کنی آنگے نکلی جڑے سی بڑھنکے گرمانک ہوتے کھڑ جان لگتے وہ نکلی ایسے ڈگے ایسے ڈگے ایسے اتنا ہی ہندہ ہیڈی دور نکلی آ جاندے نے تے لوگ نکلیاں چھوڑ جاندے نے مہاراج ستے پاشا کہنے پورن مہاتمہ ہوں دیکھو کتے پھر پتہ لگے کہ پورن ہے کٹ کٹ ایک ورط دا جل تھل مہی الپورے جو سارے ہاں کٹا کٹا جو بات رہا تے جلان تھلان وچ مہی تو پاپ ارتھوی علا کاش وچ پورن ہے پاپ بے ناسن سیوے آ پویتر سنتن کی تہورے پویتر سنتن چرن توڑی نار ماننو پویتر کر کے پاپ پاں دے ناس کرن والے واہی گروہ نو سیونا کیتا ہونا دسیا سمن کریا کرو ساو چھڑا ایک حسمے آپ ہر جاپ پہی تھرورے جو دنیا واہی گروہ نام نو جاپ کے تھرورے ہنڈی تھنڈی ہی تلتا ہی نو پرابط ہوئی ہے وہ ساری دنیا پرماتما نے آپ دکھا کلیشیاں تو چھڑاڑا کیتی ہیں کرتا کیا تپاوسو دوست موئے ہوئے مورے کرتے پرکھنے بڑھا پاری تپاوسو نیاں کیتا انصاف کیتا ہے کہ جو مانم کو دوست سینا وہ مرگے سارے انہیں گھونگے ہو کے مرگے آنگ پتانگ چڑھ کے دوست مرگے مورچہ ہو کے سارے چلے گئے مور روح پرماتما دوست پرش مرگے کہنے دوست پرش مورے تو پاپ بوٹ ہندے جبان بند ہو کے مرگے سو ایس طریقے نار ساتھ گروہ مارا ستے پادشاہ کہنے دینے نان کرتا سچنا ہر بیک ہے صدا حجورے ساتھ گروہ کتن کر دے جنہاں مان سچنا چرنگیا گیا وہ ہرینو صدا حاجرہ حجور بیک دینے اس طرح یہ تھے انک لکھے ہوئے آٹھ پانچ انتاڑی ایک بطی ایک پانچ انتاڑی اینہاں پاپ کی ہیں اینہاں کھاں دی گینٹی دا حساب ہے سو اے آسٹھ پدیدیاں آٹھ توکاں پوریاں ہونتے آٹھ آنک لائیا گروہ ارجن دیمار نے اپنے مخار بنتوں پانچ آسٹھ پدیاں اور چاریاں تے پانچ آنک لائیا گرنانک دے جی تو لے کے پانچم پاشا تک کول آسٹھ پدیاں انتاڑی آنیاں نے اس تے انتاڑی آنک لائیا ایک آسٹھ پدی پہلے پاشا تی گرنانک دے جی دیا بطی آسٹھ پدیاں گروہ امردہ جی دیا ایک آسٹھ پدی گروہ رامدہ جی دیا پانچ آسٹھ پدیاں گروہ ارجن دے مہر آئی دیا انتاڑی جوڑے اس طرح کے نار ساری آسٹھ پدیاں نہ بنیا کئی کہنے دے مانگا رکھر یہ لکھے ہندے کہ یہ چیز ہندی ہے تے چیز ہندی آؤ اس طرح پانو جامل جان لینا چاہی دا ساتھ گروہ کرپا کرنگے سو پاون پرویتر و پدیش مہر آئی نے باکشش کیتا مہر آئی